السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والحمدللہ قفاء و سلامن العبادہ اللہ دین استفعام مباد عوض باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم یحسبہم الجاہل واغنیاء من التعفف تعریفہم بسیماہم لا يسلون الناس الحافہ ناظرین اکرام میں نے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو کی آیت نمبر دوستہتر پڑھی ہے اس مناسبت سے آج میری نشست کا موضوع ہے خوددار فاقے سے مر گیا صفیت پوش لوگوں کا خیال لکھئے ناظرین اکرام کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے لوگ متاثر ہیں دیکھ رہے دہاری مزدور بھی متاثر ہے غریب لوگ بھی متاثر ہیں امیر لوگ بھی متاثر ہے بیچ والے لوگ بھی متاثر ہیں لیکن اس میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی پھوٹو دینا نہیں چاہتے شرم کے مارے آگے نہیں آنا چاہتے جو آیت میں نے پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جاہل لوگ نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں مالدار سمجھتے ہیں آپ ان کو نشانیوں سے پہچال لیں گے وہ لوگ لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے آج دیکھ لیجئے اپنے درمیان بہت سارے لوگ موجود ہیں کتنے علماء بھی موجود ہیں اور کچھ ایسے مالدار لوگ بھی ہیں کچھ عہدے والے لوگ بھی ہیں جو مولوی لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں مولانا لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں یہ کہتے ہیں ارے یہ لوگ تو خیرات کھا کے پڑھے ہوئے ہیں کیا ہم سے بات کریں گے خیراتی مولوی کہیں گے پیشاوارانا مقرر کہیں گے یعنی مزاک اڑاتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے اپنی دولت پر گھمنڈ ہے تو اللہ توڑ دیں گے عہدے پر گھمنڈ ہے تو اللہ تعالیٰ چھین لیں گے دیکھ لیجئے آج کل کتنے متولی صاحب کے بارے میں یہ بھی پتا چلا یہ جو کرونا وائرس چل رہا ہے اس مہینے کی تنخواہ نہیں موزن صاحب سے کہا اس مہینے کی تنخواہ نہیں خادم صاحب سے کہا اس مہینے کی تنخواہ نہیں میرے بھائیوں ذرا ان سے بھی پوچھئے ان کو کون دے گا بڑے پریشان ہیں یہ لوگ اپنے علماء کا خیال لکھئے اماموں کا خیال لکھئے موزن کا خیال لکھئے خادموں کا خیال لکھئے صفیت پوش لوگوں کا خیال لکھئے یہ لوگ خوددار لوگ ہیں کسی سے مانگتے نہیں ہیں والے تھے وہ لینے والے ہو گئے تو ذرا ان کا خیال لکھیں وہ اپنے گھروں کے اندر ہیں شرم کے مارے بیٹھے ہوں کسی کو نہیں بتا رہے ہیں کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے باہر وبا کا خوف ہے گھر میں بلا کی بھوک کس موت سے مرو میں ذرا رائے دیجئے ایک اور شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا خوددار میرے شہر کا فاقوں سے مر گیا راشن تو بٹ رہا تھا وہ فوٹو سے ڈر گیا اس لئے راشن دیتے وقت کسی کی فوٹو عزت اچھالنے کے لئے مت لیجئے ہاں آپ اپنا دکھائیے کہ میں اتنا مال دے رہا ہوں اتنا لگا رہا ہوں اتنے خرچ کر رہا ہوں لیکن کسی کو دیتے وقت کسی کی عزت مت اچھالیے کیا آپ میری عزت اچھالیے گا کیا آپ کسی کی عزت اچھالیے گا اگر میرا باپ پریشان ہو جائے اللہ نہ کرے آپ کا باپ پریشان ہو جائے اللہ نہ کرے انہیں بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ جائے تو کیا ان کی فوٹو ہم اور آپ دیکھنا چاہیں گے کہ لوگ دکھا رہے ہیں اللہ کے واسطے ایسے غریبوں کا فقیروں کا محتاجوں کا جو نہیں مانگتے کسی سے اس کا خیال کیجئے صفیت پوش لوگوں کا خیال لکھئے اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اللہ ہم سب کو ریاکاری اور دکھاوے سے دور رکھے آمین اور ایسے ایسے لوگوں کو ڈھونڈھوٹ کر دینے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ